اسلام علیکم بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈسپرس سسٹم دیکھو بچو آپ نے یہ ہم فارماسیوٹکس پن پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیچھے ٹنکچر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پڑھ لیتی ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسپرس سسٹم آپ نے اکثر میڈیسن دیکھیں ہوں گی جس طرح میں اگزیمپل دوں آپ نے بروفن کا سیرپ دیکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسپرس سسٹم بیسی کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جب دو ایسی چیزوں کو ملائے جائیں جو ایک دوسرے میں سولیبل نہ ہوں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ مطلب آپس میں مکس کر لی جائیں تو وہ مل کے کیا بناتی ہیں ایک سسٹم بناتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں ڈسپرس سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو پریپریشن ہے نا یہ جو پریپریشن ہے اس میں یہ ہی ہے کہ ایک امیسیبل یا انڈیزول ٹھیک ہے ڈرگز کو کیا کیا جاتا ہے ڈسٹو بیوٹ کیا جاتا ہے کسی ایسے ویکل میں جس میں وہ یونی فارم لی کیا رہے ڈسٹو بیوٹ رہے ہیں سمجھاتے ہیں نا فار اگزیمپل کے طور پر کہ ایک سولیڈ تھا ٹھیک ہے جو کے لیکوڈ میں حل پذیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسی پریپریشن بنائیں گے کہ وہ جو سولیڈ تھا ٹھیک ہے وہ پورے جو لیکوڈ ہے جس ہم ایزا ویکل لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہو یونی فارم لی ڈسٹو بیوٹ ہو ٹھیک ہے تاکہ مطلب وہ اپنا مطلب کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک چمچ اوپر سے لیں درمیان سے لیں یا نیچے سے لیں کہیں سے بھی لیں تو اس میں پوری پروپرٹیز ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسپرس سسٹم کہتے ہیں اچھا اس کی جو سبстنس ہے نا ٹھیک ہے اس کی دو چیزیں اس میں دو چیزیں اپورٹرین ہیں ایک ہے ڈسپرسٹ فیز اور ایک ڈسپرسن فیز جو ڈسپرس فیز فیز یاerasی ہے وہ ہے ڈسکانٹینئوس فیز جو چیز صولیبل نہیں ہو رہی وہ کیا بنائے گی ڈسکانٹینئوس فیز بنائے گی جس سے ہم کہتے ہیں ڈسپرس فیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایزا ہم ویکل لے رہے ہیں جس ہم جس ہم کیا کہہ رہے ہیں ایسے ویکل کے طور پر لے رہے ہیں وہ آپ کا کیا بنائے گی آپ جس کو آپ ایسے ویکل کے طور پر لے رہے ہو وہ آپ کا کیا بنائے گی کونٹینیوس فیز بنائے گی جس کے اندر جو ڈرگ یا جو بھی چیز ہے وہ کیا ہوئی ہے یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں ڈسپرشن سسٹم بناتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں dispers phase کیا ہوتی ہے discontinuous phase ہوتی ہے وہ چیز جو کہ immiscible تھی undissolved تھی وہ کیا بنائے گی dispers phase یا discontinuous phase بنائے گی اور dispersion phase یا continuous phase کیا ہے جو ہم بکر لے رہے ہیں جس کے اندر ہم چیز کو dissolve کر رہے ہیں وہ کیا بناتی ہے آپ کی dispersion phase یا continuous phase بناتی یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں dispersion system بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اس نے جو example دی ہوئی ہے کہ ایک solid کو جب ہم کسی بھی دیکھو نا ہم کرتے ہیں بناتے ہیں تو maximum آپ کے جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سیرپ وغیرہ ہم بناتے ہیں کہ وہ کس میں ہوتے ہیں liquid phase میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر ہم چیزیں dissolve کرتے ہیں تو اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ the particle of the dispersed phase is usually solid زیادہ تر disperse phase کیا ہوتے ہیں solid ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ بھی لگ دیتا ہوں یہ mostly کیا ہوتے ہیں solid ہوتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے اچھا ویسے تو gas بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد liquid بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں یہ solid ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور dispersion medium میں ان کو کیا کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اب in the case of the emulsion the disperse phase اگر آپ emulsion بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں آپ emulsion emulsion ٹھیک ہے تو اس میں جو disperse phase ہے وہ کیا ہوگی آپ کی liquid ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں نے mostly کہا ہے کہ زیادہ تر آپ کی کیا ہوتی ہے solid ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ aerosol بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں وہ اکثر use کرتے ہیں اس میں یہ کیا ہوگی آپ کی air bubble ہوں گے سمجھا رہی ہیں نا disperse phase ٹھیک ہے mostly تو solid ہوتے ہیں لیکن اگر آپ emulsion بنا رہے ہیں تو اس میں پھر liquid ہے آپ کی discontinuous phase ہوگی اور اگر آپ کیا بنا رہے ہو aerosol بنا رہے ہوں ٹھیک ہے میں یہاں لگتا ہوں aerosol بنا رہے ہو تو پھر اس میں کیا ہوں گے آپ کے air bubble ہوں گے ٹھیک ہے اب dispersion system میں نا اب ان کے کیا ہوتے ہیں جو ڈسپرس یہ جو ڈسپرس phase تھی ٹھیک ہے جو ڈسپرس phase تھی نا اس میں جو particle ہے اس کا size کے لحاظ ہے نا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑے سے وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم تین چار اس میں ڈیوائیڈ کر جاتے ہیں جس طرح اب جیسے کہ اگر size range ہو ایک نینو میٹر سے لے کے کتنی آپ کی زیرو پائنٹ فائیو مایکرو میٹر تک تو اسے ہم کیا کہیں گے ڈسپرس phase کا کولائیڈل ڈسپرشن کہیں گے اسے کولائیڈل ڈسپرشن کہیں گے ٹھیک ہے اور اگر size کتنا ہو ڈیرو پائنٹ فائیو سے لے کے ٹین مایکرو میٹر تو اسے ہم کیا کہیں گے ڈسپرشن ہے ٹھیک ہے اور اگر ڈس سے لے کے پچاس مایکرو میٹر تک تو اس کو ہم کیا کہیں ڈسپرشن کہیں گے آپ کولائیڈل ڈسپرشن فائیڈ ڈسپرشن اور کوٹس ڈسپرشن کہیں abrabe経ر صرف سائز کی بیس جائیں اگر اتنا ہوگا تو اس قولائیڈل کہیں اگر سائز اگر اتنا ہوگا تو آپ کولائیڈل ہو گا تو ہم فائین کہیں اگر سائز اگر اتنا ہوگا تو یہ ہم کیا کہیں گے اب کوٹس ڈسپرشن کہیں گے اب individ per torunal buy موڈا جس میں سائز بڑا ہوتا ہے اس کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں آپ کورس ڈسپرشن کہ league یہیں پہ ہی بتاؤ لیتا ہوں ڈسپرس فیز ٹھیک ہے اور ڈسپرس فیز ہو بھی آگے آگیا آپ کا ایسے چلو یہ ڈسپرس میڈیا میڈیم ڈسپرس میڈیم ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ ڈسپرس فیز کیا ہے ڈیکوڑڈ ہے ٹھیک ہے اور میڈیم کیا ہے گیس ہے تو ایکزیمپل کیا ہے ڈیکوڈ میسٹ اریسول ٹھیک ہے جس کی میسٹ اریسول کے نام سے آتی ہے میسٹ اری سوڑ ٹھیک سمجھائیے نا ڈسپرس فیز کیا تھی ڈیکوڑ تھی اور ڈسپرس میڈیم کیا تھا گیس تھا تو کیا بنائے گا ڈیکوڈ اریسول بنائے گا اس کے بعد اگر یہ کیا ہے सولید ہے ٹھیک اور یہ پھر گیس ہے تو پھر کیا بنایا گیو سولیڈ ایریسول بنائے گا جسے ہم پڈر ایریسول بھی کہتے ہیں ب ضد ہے ایڈرر ایسول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ لیکوڈ ہے سے یہ بھی کیا ہے لیکوڈ ہے تو پھر یہ کیا بنائے گا ایمالشن بنائے گا جس طرح ہے کیا ایمالشن بنائے گا جس طرح ایسا گیا بیلکیا کے ملکی اگر یہ sup ایii ٹھیک ہے اور یہ لیکوڈ ہے اανی ب bringing کے سن بنایے گا جس تر Kä取 دومینیم ٹھیک ہے ہائیڈر اکسائیڈ سسپینشن ٹھیک ہے یہ ایمیلشن یہ ایمیلشن یہ سسپینشن ٹھیک ہے یہ سالیڈ ایری سول اور یہ لیکوڈ ایری سول ٹھیک ہے یہ اس کی اگزیمپل کے طور پر آ جائیں گے ٹھیک ہے